دوستو اگر آپ بھی شان کشن اور ریتو راج گائکوار کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کشن کے بلے کی آدھی میں سوکھے پتوں کی طرح اڑتی نظر آئی ویسٹ انڈیز تو ریتو راج کے چھکوں کی بارش سے دہل اٹھی کری بی آئی دھرتی تو آخر کیسے ریتو راج اور ایشان کی خوپناک بلے باجی کے بعد اپنی دھاکر گن باجی سے عمران نے لکھانے اعتحاص ایسے ان تینوں کھلاڑی نے ویسٹ انڈیز کو کچل کر رکھ دیا اس کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایشان کشن اور ریتو راج میں کون سب سے بہترین بلے باج ہے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو آخری مور پر کھڑی تین میچوں کی ونڈے سیریز کے تیسرے ونڈے میچ میں کچھ ایسا چمتکار دیکھنے کو ملا جس نے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر کے رکھ دیا جہاں آپ کو بتا دیں پچھلے مقابلے کی ہار کا سارا گصہ بھارتی کھلاڑیوں نے ویسٹ انڈیز کے گن باجوں پر اتار دیا دراصل بھارتی ٹیم کے لیے شان کشن کے ساتھ پہلی بار ریتو راج گائکوار کی جوڑی پاری کی توپانی شروعات کرنے کے لیے میدان میں اُتری تھی بھارتی ٹیم میں نیاپن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا پہلے اوور سے انہوں نے اپنے ختمناک تیور ویسٹ انڈیز کو دکھانے شروع کر دیئے جہاں ریتو راج نے آتے ہی خوبصورت کورڈ رائب سے میدان کو چیرتے ہوئے اپنا کھاتا کھولا تھا تو کشن تو کمال کی فارم میں ہی چل رہے تھے انہوں نے بھی اپنے بلے کا جادو دکھاتے ہوئے میڈان کے اوپر سے گیند کو چھکے کے لیے بھیج کر کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کر دیا دونوں بلے باجوں نے پاور پھلے کا بکھو بھی فائدہ اٹھایا جہاں بھارتی ٹیم کا سکور انسٹ رن تھا تو وہیں یہ دونوں کھلاری بھی دمدار فارم میں لگ رہے تھے جہاں سے ویسٹ انڈیز رنوں پر لگام لگانا چاہتی تھی پر یہاں سے تباہی کا ایسا منجر سامنے آیا جسے ویسٹ انڈیز تو کیا پورے کرکٹ جگہت آنے والے کئی ورشوں تک بھولا نہیں پائے گا آپ کو بتا دیں روماریو شیفرڈ کو آر یہاں تو لیتے ہوئے کشن نے جہاں پہلے کبر تو پھر میڈ ویگٹ کے اوپر سے لگا تار دو گیندوں پر دو توفانی چھکے جڑ کر اپنا پچاسا پورا کیا اس کے لئے انہوں نے کیول اکتیس گیندوں کا استعمال کیا تو دوسری اور سریت راج نے اپنے اترنگی شورٹ سے اپنا اردہ شتک پورا کر لیا ان کے بسپورٹک بلے باجی کی بدولت ٹیم انڈیا بی سوبروں میں ہی ڈیر سو رنوں کا اکڑا پار کر چکی تھی ویسٹ انڈیز کے تو پسی نے چھوڑ گیا تھے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے ان دونوں کھلانیوں کو روکا جائے لیکن دوستو یہ دونوں تو آج اتحاس رچنے کی رادے سے اترے تھے اشان کشن جہاں کال کا دوسرا نام بن کر میدان میں موجود تھے تو وہیں دھونی کے چیلے ریتوراج کا بلہ بھی جم کر گرج رہا تھا لگاتار چوتھے میچ میں اردہ شتک ٹھوکر پاکٹ ڈائنامو اشان کشن اپنے ونڈے کریئر کے ایک اور شتک کی طرف بڑھ چلے تھے ونڈے مقابلے میں ٹی ٹوانٹی کے انداز سے چوکے چھکوں کے پردرشنی لگاتے ہوئے پنچان ورنوں کانکڑا چھو چکے تھے اب انہیں شتک کے لیے کیول ایک بڑے ہٹ کی درکار تھی انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے آ چکے تھے ربطار کے سوداگر علجاری جوزب اس گھنمار نے سوچا کہ وہ کشن کو روک سکتے ہیں آتے انہوں نے ایک زوردار بانسار ان کے ہیلمٹ پر مار دی جس پر پورا سٹیڈیم سہم گیا ایسا لگا کہ اب بلے باج گم بھی روپ سے چھوٹیل ہو گیا لیکن کشن کا حوصلہ بولند تھا چھوٹکیوں میں وقت دوبارہ میدان میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جو ہوئے اسے دیکھ کر آپ بھی انہیں سلام ٹھوکیں گے جی ہاں دوستو اگلی ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ایشان نے اسے سٹیڈیم کے باہر مار کر پورے کرکٹ جگت کو اپنے قدموں پر جھکا لیا دوستو اس لا جواب کھلاڑی نے کیول 62 گیندوں پر اپنا انٹرنیشنال شتک پورا کر نا جانے کتنے ہی ریکارڈ کی دھجیاں اڑا دی جس میں انہوں نے 8 خوفناک چھکے اور 5 خطرناک چوکے بھی جڑے تھے ان کی عدبود بلے باجی پر روحت شرما سے لے کر ویراد کولی یہاں تک کی پورا سٹیڈیم کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا تو وہیں دوسرے چھوڑ پر کھڑی ریتوراج نے بھی کیول 55 گیندوں پر 92 رنوں کی آتشی پاری کھیلی جس میں انہوں نے 9 خوفناک چھکے لگائے تھے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی ٹین نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 373 رنوں کا پہاڑ جیسا سکور کھڑا کیا ویسٹ انڈیز جب اس وشال کا ای لکش کو حاصل کرنا چاہتی تھی ان کے پاس کھونکار بلے باجیوں کی پوری پھوج تھی انہیں لگا تھا کہ وہ اس لکش کو حاصل کرنے کے قابل ہیں کروڑو کرکٹ پریمی ایک زبردست گھمہ سان کے لئے اس ساہیت تھے لیکن انہیں کیا پاتا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے لئے سورن جوڑ پانا بھی مشکل ہو جائے گا ربطار کے سوداگار عمران ملک نے تو پہلے اوبر سے ہی ویسٹ انڈیز کی حالت بس سے بتر کر دی جیسے ہی وہ گینباجی میں آئے انہیں پہلی گین پر کائلی مایس کے تینو وکٹ اکھاڑ کر اپنا کھاتا کھول لیا تو اوبر کی آخری گین پر انہوں نے شائی ہوپ کا اپنے جال میں فسا کر پہلے اوبر میں ہی ویسٹ انڈیز کی کمر چٹکا دی تھی جی ہاں بھارتی ٹیم کی جیت کی کہانی لکھی جا چکے تھی کربی آئی دھرتی پر بھارت کا پرچم زور سے لہر آ رہا تھا کیونکہ ٹیم انڈیا آسانی سی جیت کی طرف بڑھ رہی تھی حالانکہ بریڈن کنگ اور سیمرن ہٹمائر نے اپنی جیم کو سمحالنے کی بھر پور کوشش کی لیکن عمران تو ہی امراج بن کر آئے تھے اپنی کاتلانہ گیندوں سے بھائی آگ گوگل رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ساتھ اوبر کے سپل میں کہ اول بائی سرن خرچ کر کے ویسٹ انڈیز کے آدھی ٹیم یعنی کی پانچ بلے باجوں کو شکار کر جس کے دم پر پوری کی پوری ویسٹ انڈیز کو بھارتی گین باجوں نے 177 رنوں پر سمیٹ دیا اور بھارتی ٹیم نے 119 رنوں سے اس ونڈے میچ کو جیت کر پورے کرکٹ جگت کو گہرے صدمے میں ڈال دیا جس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے دو ایک سے ونڈے سیریز بھی اپنے نام کر لی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ونڈے کی طرح تی ٹی ونڈی سیریز کو بھی ٹیم انڈیا اپنے پانچ شن سے اپنے نام کر پائے گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد